الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وآلہ وآصحابہ اجماعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الرباق ضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون واتقوا النار التي احیطت للكافرین ربعان ابن مسقود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل اللہ عز و جل حق الحیاء ولی احفظ ولی احفظ الرأس وما عوام ولی احفظ البطن وما حوام ولی اذکر الموت والبلا ومن اراد الاخرات تاک زینت الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ عز و جل حق الحیاء او کما قول علیہ الصلاة والتسلیم محترم دوست و بزرگو اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے سر اور متعلقات سر کی حفاظت کی ہدایت دی سر اور متعلقات سر کے عنوانات کو پچھلی جن جمعات میں تفصیل کے ساتھ میں عرص کر چکا حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شاہ نبو سے شرم و حیاء کی دوسری جامع علامت یہ بیان کی آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ کے اندر جمع کردہ جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرے اس ہدایت کا اول منشاہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو حرام کمائی سے اور حرام کھانے سے محفوظ رکھے اس جملے کے تحت مال طیب مال حلال کے برکات سمرات فضائل وغیرہ کو میں نے عرص کیا اس کے بعد مال حرام کی نبوست بے برکتی وعید وغیرہ کو بھی میں نے بیان کیا اب اس انوان کے تحت چند باتیں یہ بتلانی ہیں کہ اسلامی شریعت نے مال کمانے اور دولت حاصل کرنے کے سلسلے میں چند ذرائع کو ممنوع قرار دیا ہمیں ان ذرائع کو جاننا کہ اسلامی شریعت میں وہ ممنوع ذرائع کون سے ہے تو اسلامی شریعت نے مال کمانے مال حاصل کرنے کے سلسلے میں بات ذرائع کو ممنوع قرار دیا تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ پورے عالم کا امن و امان اور ساری کائنات کی ساری انسانیت کی خیر خواہی اور پورے معاشرے اور پورے سماج کی صلاح اور فلاح اسی ممانیت پر عمل کرنے میں مضبر اور مخفی اور چھپی ہوئی ہے اس لئے لکھا کہ جس کسی معاشرے میں اور سماج میں شرعی حدود کی رعایت نہیں رکھی جاتی اور شرعی ممانیت پر عمل نہیں کیا جاتا تو وہ معاشرہ اور وہ سماج خودگرزی اور مفاد پرستی کا ذریعہ بن جاتا ہے آج دنیا میں ایسا ہو رہا ہے بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جو مال کمانے کے سلسلے میں دولت حاصل کرنے اور بٹورنے کے سلسلے میں بلکل آزاد ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو مال کمانے کے سلسلے میں اپنے مفاد کے واسطے جو کچھ کرنا پرے سب کچھ کر گزرنے کے واسطے بلکل تیار ہے جس کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے دلوں سے ایک دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ مفقود ہوتا چلا جارا یعنی ختم ہوتا چلا جارہا اس واسطے بہت ضروری ہے کہ وہ ذرائع جو مال کمانے مال حاصل کرنے میں ممنوع قرار دیئے گئے جن ذرائع کو حرام بتایا گیا ان ذرائع کو ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے اور شریح ہدایات اس پر کیا دی گئی اس کا علم حاصل کرنا ہمارے واسطے ضروری ہے تاکہ ہم مال حرام سے کامل طور پر بچ سکے اور حلال مال پاکیزہ طیب مال کے حضور کے واسطے ہم کوشش کرے جس کی بنیاد پر اچھے دھرے آمال کے کرنے کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہو فکر آخرت ہمارے اوپر سوار رہے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جاوے اور ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی بلائی کا جذبہ ہمارے دلوں میں اوپرنے لگے کمائی کے سلسلے میں اور آمدنی کے سلسلے میں جو ذرائع حرام ہیں ان میں ایک ذریعہ سود ہے سب اسے بہترین ذریعہ سود ہے ویاز قرآن پاک میں نہ صرف سودی لیندین کرنے والوں اور سودی کاروبار کرنے والوں کے واسطے سخت وحید بیان کی بلکہ قرآن پاک نے سودی لیندین اور ویازی کاروبار میں لگے رہنے والوں کے واسطے اعلان جنگ بھی کیا مفتی تکی صاحب نے اپنے خطبات میں عجیب و غریب بات لکھی کہ سود کے معاملے میں جتنی سخت وحید قرآن پاک نے بیان کی اتنی سخت وحید کسی بڑے گناہ پر بیان نہیں تھی حضرت نے یہاں تلق بات سمجھائی کہ زینہ کاری کا کام کرنا بڑا گناہ ہے حرام کاری بدکاری کا کام بڑا گناہ ہے شراب نوشی کا کام دارو پینے کا کام بڑا گناہ ہے فنزی اور سوبر کا گوست کھانے کا کام بڑا گناہ ہے پر قرآن پاک میں سود کے سلسلے میں جو الفاظ استعمال کیے یہ الفاظ ان بڑے گناہوں کے باستے استعمال نہیں کیے گئے تو برحال میں ارز کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں سودی لیندین اور کاروبار میں لگے رہنے والے لوگوں کے باستے اعلان جنگ کیا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دینہ آمن اتقو اللہ ایمان والو اللہ سے ڈڑو اللہ کا خوف اور اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں میں جگہ دو چونکہ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اور دلوں کا یہ تقویہ تمام برائیوں تمام برائیوں سے بچنے کا کیوں سے ذریعہ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت ابو ذر اللہ تعالیٰ انہوں نے درخواست کری کہ اوسینی یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے وسیعت کریے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیہ کبھی تکو اللہ تو اپنے اوپر اللہ کے تقویہ کو لازم پکر لے فَإِنَّهُ رَأْسُ قُلِّ اَمْرِ اس واسطے کے تمام کاموں کی جرد تقویہ ہیں تقویہ دلوں میں ہوگا اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا تو تمام کاموں کے کرنے سے پہلے تقویہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرے گا کہ میں جس کام کے واسطے قدم اٹھا رہا ہوں آئے یہ کام کرنا میرے واسطے زیبا اور مناسب ہیں یا نہیں اس کا تعلق حرام سے ہیں یا حلال سے اس کا تعلق جائز سے ہیں یا ناجائز سے یہ تقویہ ہمارے دلوں میں جو ہیں یہ کاموں کے کرنے سے پہلے سوچنے پر ہمیں مجبور کرے گا برحال اللہ فرماتا ہے یا ایوہاللہ دین آمن اتقو اللہ ایمان والو اللہ سے درو وذرو ما بقی من الربا اور ربا سود اور بیاض سے جو بچا ہے اس کو چھوڑ دو لَا اللَّكُمْ تُبْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس گناہ کو چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالی شادہو نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کا وعدہ کیا صرف اس گناہ پر چھوڑنے اس گناہ پر اس گناہ کو چھوڑنے پر کامیابی کا وعدہ لَا اللَّكُمْ تُبْلِحُونَ اور اگر قرآن کہتا ہے اگر یہ کام تم نہیں کر پاتے فَإِن لَمْ تَفَالُو فَإِن فَعَلْ تم اگر تم اس کام کو نہیں کر پاتے فَأَذَنُوْ بِحَرْبِمْ مِنَ اللَّهِ بَرَسُولِ اللہ سے لگنے کے واسطے رسول خدا سے جنگ کرنے کے واسطے تیار ہو جاؤ کون ہے مائکہ لان کس کے بازوں میں زور ہے کس کے بدن اور جسم میں وہ طاقت ہے جو رسول خدا سے لڑ سکے اللہ سے لڑ سکے فَأَذَنُوْ بِحَرْبِمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ سُودھ چھوڑ دو اگر نہیں چھوڑنا ہے تو اللہ سے لڑنے کے واسطے تیار ہو جاؤ پرحال حرام قرار دیا قرآن پاک نے اللہ نے منع کیا سودی کاروبار لیندین سے ویاس اور سود سے خطبے میں میں نے یائز کری چڑھا بڑھا کر سود اور ویاس کو نہ کھاؤ قرآن آکے کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ فرماتا ہے وَتَّقُنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْقُلُ الْرِبَاءَ عَضْعَافًا مُضْعَفًا وَتَّقُنْ اللَّهَ الَّذِي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم اللہ سے ڈڑو سود اور بیاز کے ماملے میں پڑھنے سے اللہ سے ڈڑو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَتَّقُنْ نَارُ اللَّتِ اُعِدَّ تِلْكَافِرِينَ اور اس آنگ سے ڈڑو جو آنگ تیار کی گئی کافروں کے واسطے ملوم ہوا جہنم کی آنگ جہنم کے دہبتے ہوئے انگارے شولہ مارتے ہوئے انگارے ہم موسلمانوں کے واسطے نہیں ہیں ایمان کے بدلے میں ہمارے واسطے جنت ہیں اور ایمان کی نسبت سے جن کاموں کے کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ان کاموں کے کرنے کی عوض میں جنت کی مہا قسم کی نعمت ہیں جنت ہمارے واسطے او عددت نل کافرین کہا جہنم کی آنگ درنے کو کیوں کہا گیا وہ اتنا کافرین اس آنگ سے بچو جو آنگ تیار کی گئی کافروں کے باستے اس سلسلے میں لکھا کہ اگر سود اور ویاز کو نہیں چھوڑتے ہو اور اس معاملے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتے ہو تو پھر یہ آنگ تمہارے باستے بھی ہیں سودی کاروبار کرنے والوں کے واسطے بھی ہیں سودی لیندین والے اس آدم جائیں گے بھلے وہ آنگ تیار کی گئی کافروں کے باز اتنے عجیب انداز میں اپنی فصاہت اور اپنی بلاغت کے انداز میں قرآن سمجھ جاتا ہے سودی لیندین اور کاروبار سے ہمیں روکا گیا جو کچھ ہمارے خیال میں سودی لیندین اور کاروبار کرنے والوں کے خیال میں یہ بات ہے کہ سودی لیندین اور کاروبار سے بال میں بلوتی اور اضافہ ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اضافہ اس سے نہیں ہوتا جو کچھ تم نے دیا سود اور بیان کی نسبت سے کہ وہ لوگوں کے مال میں برہوتری کر جاوے فلا یرگو اند اللہ پر وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہاں جو تم زکاة کے عنوان سے صدقات کے عنوان سے خیرات کے عنوان سے دو گے تو یہ تمہارے باستے دگنا ہوگا رہے گا ان لوگوں کو دگنا دیا جاوے گا جو شکاة دیتے ملوم ہوا کہ سود سے مال میں بروتری نہیں ہوتی بیاد سے مال میں بروتری نہیں ہوتی بروتری تو اللہ کے رستہ میں خرق کرنے سے ہوتی ہے سمجھایا موت کا پیغام ہے ظاہر میں یہ بڑھتا نظر آتا ہے پر حقیقت میں یہ بروتری نہیں ہے اس کے مل مقابل زکاة جس سے مال میں بروتری ہوتی ہے اس کی مثال ایسے بھی جیسے ایک بیمار آدمی جس کے بدن میں مساہر اور تنقی کے ذریعے گھٹائی نظر آتی کہ اس کا بدن گھٹتا ہے پر انجام کے اعتبار سے ہم دیکھے تو اس کے بدن کو صحت اور تندورستی ملتی ہے اتنے عجیب انداز میں سمجھا اللہ تعالی سود کو گھٹاتا ہے زکاة کو اللہ بڑھاتا ہے صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے اللہ گھٹاتا ہے سود کو مٹاتا ہے ویاز کو ویورپی صدقات اور صدقات کو بڑھاتا پر حال میں عرض کر رہا تھا سودی لیندین اور کاروبار کرنے والوں کے واسطے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں سخت ممانیت آئی حدیث مبارکہ میں بھی سخت ممانیت آئی دو چار حدیث ارز کروں ہم تمام کو اس بلا سے محفوظ رکھے نبی پاک صلی وآلہ فرماتے درہم ربا ربا کا ایک درہم یا قلور رجل ویانم جو کوئی آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے دیاز کا ایک درہم جو کوئی آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے اشد من چھتریس مرتبہ زینہ کرنے سے زیادہ سخت ہے چھتریس مرتبہ دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ سلام فرماتے ہے کہ جو کوئی آدمی سودی لیندین میں اور سودی کاروبار میں پڑتا ہے تو سود کھانے والے کے اوبر اللہ کے رسول نے لانت کری سود کی گوائی دینے والے اور سود کے معاملے کو لکھنے والے کھلانے والے ان تمام پر لانت لانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور پھر رسول خدا نے فرمایا سود کا کھانے والا سود کا کھلانے والا اس معاملے کو لکھنے والا اس معاملے کی گوائی دینے والا یہ تمام کے تمام گناہ میں برابر کے شریک اللہ کے رسول نے فرمایا ہم سباؤن یہ تمام کے تمام گناہ میں برابر ہے اس کے علاوہ ایک روایت میں ربی پاک علیہ سلام نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زینہ کا کام کر کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زینہ کا کام ہو بے اس کو برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے تصور میں نہیں نیلا سکتا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ بیانس اور سود کے معاملے میں پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنی سجی ماں کے ساتھ زینہ کا کام کیا این کی امہ اپنی سجی ماں کے ساتھ زینہ کا کام کیا اس کے علاوہ نبی پاک کو سلام فرماتے ہے کہ میرا گزر ہوا یہ سفر سفر میراج والی روایت میں بات ملتی ہے کہ میرا گزر ہوا ایسے لوگوں کے اوپر سے ایسے لوگوں کے اوپر سے میرا گزر ہوا جن کے پیٹوں کو میں نے دیکھا مقاموں کے برابر بڑھے تھی مقاموں کے برابر بڑھا نہیں دیکھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں مقاموں کے مانند برے برے پیٹ میں نے ان کے دیکھے اللہ کے رسول فرماتے میں نے ان کے پیٹوں میں ساپوں کو دیکھا ان کے پیٹوں کے باہر سے وہ ساپ نظر آ رہے تھے میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں فقال جبرائیل حضرت جبرائیل جواب دیا اللہ کے رسول یہ سود اور بیاز کھانے والے لوگ سود اور بیاز کھانے والوں کے پیٹ کتنے اتنے بڑے ہوں گے اور ان کے اندر ساپ کو رکھا جاوے گا ساپ کا کام ہوتا ہے تکلیف پہنچانا دنگ یہ ان کا کام ہوتا ہے ازا اور تکلیف کا سبب بندے اس کے علاوہ نبی پاک علیہ سلام نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی حضرت اہرہ رضی اللہ تعالی میں اس روایت کے رابع ہے آپ علیہ سلام نے فرما یعطی علم ناس زمان خیامت کے قریب زمان میں لوگوں پر دور کہ کوئی آدمی سود کھانے سے محفوظ نہیں رہے گا کوئی بھی آدمی سود کھانے سے محفوظ نہیں رہے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی سود اور بیاز کا لوگمہ نہیں کھاوے گا تو نہیں کھاوے گا پر اس کے دھووے سے محفوظ نہیں رہے گا اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہے گا رسول فرماتے قیامت کے قریب زمانے میں سود عام ہو جائے گا ایک روایت میں یہ بات بھی بیان فرمائی ادا زہر زنا و ربا فی قریتی جس کسی بستی میں جس کسی گاؤ میں حرام کاری کا کام کرنے زنا بد کاری کا کام کرنے کا رواج عام ہو جائے اور سود اور بیاز کی وبا عام ہو جائے فقط احل بیانفوزہم عذاب اللہ تو یوں سمجھو کہ اس قوم نے اور اس بستی والے لوگوں نے افنے آپ کو اللہ کی عذاب کا حق دار بنا لیا اب ان کے اوپر عذاب آ کر رہے گا چونکہ یہ حق دار بن رہے برحال اللہ خبار اللہ شاہ نحو ہم تمام کو مال حرام سے محفوظ رکھے یہ یہ روایات ان کے علاقہ زخیر احادث میں بہت ساری روایات ہیں جن روایات کو پرنے کے بعد ہرگیز ہرگیز کسی صاحب مومن کے باستے یہ زبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے مال میں سود اور ویاز ایک لگمے کو بھی شامل کر نہ یہ مال حرام ہے اور حرام مال حلال مال کے برکات کو ختم کر دیتا ہے اس کے سمرات اور اس کے اثرات کو بھی ختم کر دیتا ہے اللہ سے شرم و حیاء کا تقاضہ یہ ہے کہ مال حرام سے ہم اپنے آپ کو بچائے اللہ سبارت و تعالی ہم تمام کو رزق اور روزی میں برکت بھی دے وے اور طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما وے اور حرام روزی سے ہم امام کی حبادت فرما وے ایک دوسری بات یہ ہے کہ 2018 کے عنوان کے تحت چھوٹنی کا عمل کیا گیا اس کے سلسلے میں ہمارے انتظار میں ہمارے بروں کی طرف سے اچھے پرینام اور اچھے نتیجے کے اعتبار سے چند دعاوں کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے ان دعاوں کا ہمیں احتمام کرنا ہے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ انشاءاللہ خیر کا معاملہ کرے گا چند دعایں ہیں جس کا احتمام کرنا ہے قرآن پاک اور حادث مبارکہ کی روشنے میں یہ دعائیں ہمارے بروں نے ہدایت کی ہے اللہ ان کی دلوں پر باتیں کھولتا ہیں جن باتوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں پرحال ایک دعا ہمیں یہ بتائی ربنا لا تجان اللہ فتن للقوم الظالمین اللہ تو ہمیں ظالم قوم اس دعا کا احتمام کرنا ہے ایک دعائی بتائی اللہ لا تسل لئینا ملا ارحم 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 اللہ تو ہمارے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط نہ کر جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے ایک دعائی بتائی اللہ اینا نجال کفی نکور ہم تجھے ان کے سامنے کر دیتے تو ان سے معاملہ نیمت بہترین دعائی آدھر دعا اللہ اینا نجال کفی نکور ہم ان کے شروع اور ان کے فتنوں سے ہم تیری بنا مانتے ہیں اور ایک دعا یہ بتائی حسب اللہ وحب الوکی اللہ تمہارے واسطے کافی ہیں بہترین کارساز کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے حضرت ابراہیم نے یہ دعا پڑی تھی اس دعا کی اثر سے آنگ نے حضرت ابراہیم کا بالطلق بیکا نہیں کیا اہترین دعا حسبون اللہ اللہ کو میں کافی دستگیری کرنے والا ہمارا سب سے بڑا محافظ ہمارا رب جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا رازق ہے اگر دستگیری اس نے ہماری کر لی اور حفاظت کی ذمہ داری چکے اس نے لی ہے وہ حفاظت کرے گا ماں کے پیٹ میں تھے اندری کوتھری میں تھے تب تو اس نے ہمیں زائے نے کیا وہاں پر ہمیں گزہ پہنچائی ہمیں کھانا پہنچ آیا اس اندری کوتھری میں ہماری حفاظت اس نے کری قیامت اللہ کے میمان والوں کی حفاظت کی اس نے ذمہ داری اللہ محافظ ہے دستگیری کرنے والا ہے ان دعاوں میں جو دعا ہمیں یاد ہے ان دعاوں کو پڑھتے رہے انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ دعائی میں بورڈ پر لگوں گا اللہ تعالی آفر موسیقی